بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 کے اندر ڈال دیں گے ہم گون گون میرے پاپ باریک تھا وہ میں نے لیا ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے پکاؤں گی اتنا پکے گا یہ کہ یہ پھول جائے گا پورا اچھے طریقے سے سکچا پن سارا اس میں سے ختم ہو جائے گا گون آپ کو پتا ہے کمر کی ہڈیوں کمر کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے چکناہر جو گتنوں کی درد ہوتی ہے چکناہر ختم ہو جاتی اس کو بڑھاتا ہے وہ اور یہ دیکھ سکتے مکھانے مکھانے بھی ہمارے ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدے مندے یہ بھی ہڈیوں کے لیے طاقت دیتا ہے اس کو بھی دیکھئے میں نے فرائے کر لیا ہے ابھی تمام چیزیں جو جو چیزیں میں فرائے کرتی جارہی ہوں ایک ہی جگہ اس کو رکھتی جاؤں گی اگین میں نے دیکھئے گھی ڈال دیا ہے گھی ڈالنے کے بعد میں میں نے اس کو پھر یہ نکال لیا ڈال دیا ہے پساوہ کھوپڑا پساوہ کھوپڑا ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اہاں کب میں نے لے لیا تھا تیل یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی دیکھیں ایک ہی بال میں میں نے ساری چیزیں فرائے کر کے رکھتی ہے اب یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتی ہے آپ یقین کریں اس کا ٹیس اتنا اچھا ہوتا ہے ایک دفعہ کوئی کھا لے تو آپ یقین کریں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور یہ بہت ہی طاقتور چیزیں آپ اس کو ڈیلی کا ایک لڈو آپ استعمال میں لے آپ خود اپنی ہڈیوں میں آپ کو کچھ محسوس ہوگا بچوں کو بھی کھلائیں بچوں کی تھکارنی یہ سب دور اس سے ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگین میں نے لے لیا ہے اس کے اندر گھی کے اندر یہ ایک کپ میں نے آٹا لیا تھا میں آٹا اس کے اندر ڈال لی ہوں آپ چاہیں تو اس میں سوجی بھی ڈالتی ہے لیکن میں سوجی کے بنا اس کو بنا رہی ہوں آٹا میں نے لے لیا ہے ایک کپ اب آٹے کو بھی میں اچھے طریقے سے سیکھ لوں گی آٹے کو بھی میں اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں سیکھ لوں گی اس کے اندر تب یہ خوشبو آنی لگی تو یہ جتنے بھی نٹس تھے جتے بھی ڈرائی فروٹ مکھانی یہ سب چیزی تھی میں نے اس کو پیس لیا تھا تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک سکے اب اگین میں اس کو انہی کے ساتھ دوبارہ سے پکاؤں گی میں صرف تین سے چار منٹ تک دوبارہ سے اس کو پکانا ہے اس طرح مکس کرنا ہے تاکہ آٹا اور یہ جو ہم نے پورڈر فارم میں بنایا تھا یہ سب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اب پھر سے اس کو ہم کر دیں گے سائٹ سائٹ میں کر دیں گے اب جتنا گیا ہمارا بچہ ہے تو سارا گیا ہم لیلیں گے گی سارا ہم لیلیں گے اس کے اندر اور اسی کے اندر ہی میں ڈال دوں گی گڑ گڑ لیا تھا میں نے ڈیڑ پاؤ مجھے اگر میڈ ہوگی تو میں اس میں اور مزید آتھا پاؤ اور ڈال دوں گی تاکہ یہ پورا ہو جائے گا جتنا مجھے ضرورت ہوگی میٹھا آپ اپنے سابسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا میڈ کیا ہے اور یہ مجھے جو ہے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے گڑنا تو میں اس کے اندر مزید تھوڑا سا گڑ اور ڈالوں گی تاکہ ہماری جو یہ چیزیں ہیں وہ ہماری اس کے اندر کور ہو جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں گڑ بھی کافی میلٹ ہو گیا ہے ذرا سا اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اور اچھا سا ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں گڑکی بھی بھنائی اچھے طریقے سے ہو رہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اس کو تھوڑا مکس کرتے جائیں گے اور اس کے دیکھیں اچھے طریقے سے یہ بھی پک چکا ہے اب اس کے اندر سے بھی بہت اچھی خوشبو آ رہے ہیں بھنے ہوئے گڑکی اور بھنا ہوا بہت ہی مزیتار سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اب میں اسی کے اندر یہ دیکھیں ہمیں چیک کر کے آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک تارکی ہو گئی ہے یہ ایک تارکی ہو گئی ہے تو یہ سمجھے کہ ہمارے لئے بلکل یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اتارنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے ہلکا سا اب یہ جتنے بھی نڈز ہم نے فرائے کیے تھے یہ سب اس کے اندر ہی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بلکل اس کے اندر تمام چیزیں بلکل پرفیٹ تھیں اس میں گھڑ کا شیرہ جو بنایا تھا یہ بھی بلکل پرفیٹ تھا ہمیں گھڑ کی کونٹیٹی اتنی رکھنی ہے کہ جتنے ہمارے لڈو کو یہ کور کر سکے تاکہ ہمیں بنانے میں بھی ایزی رہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک ایک کرتے جائیں گے اور یہ گھڑ میں لڈو بناتی جاؤں گی آپ لوگ اس کو ڈیلی بیس میں ایک ہفتے تک کھا کے دیکھیں آپ اپنی بیماریاں جو بھی ہیں ہڈیوں کا دردے گھٹوں کی تکلیفیں کمر دردے جتنی بھی تکلیفیں دردوں کی ہے یہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ لوگ یہ ضرور بنا کے رکھیں اپنا خیال رکھیں اور یہ آئی ہاپ آپ لوگ کو میری ریسی پی ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ریسی پی پہ اللہ حافظ